بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم آپ سائنس کی ترقی کو ضرور مانتے ہوں گے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ سائنس خود اپنی باتوں کو بھی حرف آخر نہیں کہتی اسی طرح اس قررہ عرض پر انسانوں کے علاوہ ہزاروں نسلیں موجود ہیں سائنسدانوں نے ان پر بے حد تحقیق کی اور ہر جانور کی ہر نسل تک کا پتہ لگائے گیا لیکن جب بھی انسان یہ بات کہنے کے قریب ہوتا ہے کہ اس کو اس قررہ عرض پر موجود تمام کے تمام جانوروں کے بارے میں پتہ چل چکا ہے تو این اسی وقت کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو ایک بات پھر سے اس بات پر سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ابھی کچھ ایسی چیزیں اور بھی موجود ہیں جن کو دیکھنا اور سمجھنا باقی ہے ایسے ہی کچھ واقعہ یہ بھی ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو بتائیں گے ناظرین محترم برازیل کے ایمازون جنگلات اکثر موضوع بحث رہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جنگلات میں ہزاروں طرح کے جانور موجود ہیں حالیہ اندازے کے مطابق زمین پر تقریباً 87 لاکھ کے قریب جانوروں کے نسلیں موجود ہیں لیکن ان میں سے کئی ایک ایسی ہیں جن کو یا تو دریافت ہی نہیں کیا جا سکا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں اور کیسی دیکھتی ہیں اکثر وقت ایسی خبریں کردش کرتی رہتی ہیں کہ دنیا کے فلان حصے میں فلان شخص نے یہ عجیب و غریب اور پوری سرار جانور دیکھا اس وجہ سے یہ سوال بڑا ہی اہم ہے کہ کیا ابھی بھی زمینی جانور ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ماہرانہ طور پر انسانی آنکھوں سے چھپے ہیں ایسے ہی ایک جانور کی یہ تصاویر سات سال پہلے لی گئیں جو کہ برازیل کے ایک جنگل میں دیکھا گیا ناظرین اس جنگل میں جانوروں کی نئی نسلیں دیکھے جانے کے قوی امکانات ہوتے ہیں اس لئے ماہرین نے اس جنگل کے گوشے گوشے میں کیمرے لگا رکھے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ایسا جانور ادھر سے گزرے اس کی تصاویر کیمرے میں قید ہو سکیں ایک لمبے عرصے تک تو بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس بات پر یقین ہی نہ کیا کہ یہ تمام کی تمام تصاویر اصل ہیں ان کے مطابق ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا وہ یہی کہتے رہے کہ یہ تصاویر فوٹو شاپ ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آخر کار دوہزار اٹھارہ میں کچھ سائنسدان اس حقیقت کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے کہ کیا یہ تمام کی تمام تصاویر اصل ہیں یا نہیں وہ برازیل کے اس جنگل کے ان لوگوں کے پاس پہنچے اور ان سے اصل تصاویر دکھانے کو کہا گیا ان لوگوں نے جب اس فید رنگ کے پرسرار جانور کی تصاویر دکھائیں تو ان ماہرین کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ ایک لمبے عرصے سے وہ جن تصاویر کو فوٹو شاپ سمجھتے رہے تھے وہ اصل میں کسی جانور کی تصاویر تھیں اور یہ جانور آج سے پہلے کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا ان سائنسدانوں کو اب اپنے کیے پر پشتاوا ہو رہا تھا کہ ان نے کیوں اس بات پر یقین نہیں کیا اور اگر تب وہ ان تصاویر پر اعتبار کر لیتے تو آج اس جانور کی تمام کی تمام ڈیٹیلز دنیا کے سامنے ہو سکتی تھی خیر ان نے اس جانور کو ایک بار پھر سے ڈھونڈنے اور اس کا پتہ چلانے کے لیے پھر سے جنگل کو خفیہ کیمروں سے بھر دیا اور یہ لوگ امید کرنے لگے کہ اگر ان کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ اس جانور کو ایک بار پھر سے ڈھونڈ لیں گے چونکہ یہ جانور چھپنے کا اس قدر ماہر تھا اس وجہ سے آج تک اس کو کسی نے بھی نہیں ڈھونڈا تھا خیر جدید ٹکنالوجی کا سہارہ لیتے ہوئے ان لوگوں نے اس جانور کو ایک بار پھر سے ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی یہ جانور کسی پوری سرار چیز کی طرح اس جنگل میں گھیں روپوش ہو چکا تھا ان تصاویر کی ڈیٹیلز چیک کرنے کے بعد ان لوگوں کو یہ بات تو کچھ کچھ سمجھ آگئی کہ یہ پہاڑی شیر کی ہی کوئی نسل ہے اور ہو سکتا ہے اس کی نسل کے دیگر کی ایک جانور بھی برازیل کے ان جنگلات میں موجود ہوں پہاڑی شیر براؤن ہوتے ہیں اور کچھ تھنڈے علاقے کے پہاڑی شیر گری اور براؤن کلر کا مکس بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک سفید رنگ کا پہاڑی شیر دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا لیکن ان لوگوں کے شک نے دنیا کو ایک اور زبردست جانور کو دیکھنے اور اس کے بارے میں سمجھنے سے مکمل طور پر محروم کر دیا یہ جانور آج تک اس کے بعد دوبارہ کسی کو نظر نہ آیا اور اب نہ جانے کدھر ہے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم ناظرین محترم ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جسے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہوگا اگرچہ موجودہ دور میں کسی جگہ سیر پر جانے سے پہلے ہم اس جگہ کی تمام معلومات حاصل کر کے اپنے ٹرپ کو اچھے طرح پلین کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات انسانوں کی یہ پلین کام نہیں کرتے اور یوں وہ ایک بڑی مسئیبت میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں یا پھر مکمل طور پر کسی نئے طرح کے حالات سے بھی نبرت آزما ہونا پڑتا ہے ڈیویڈ فوسٹر شمالی آئرلینڈ میں رہنے والا ایک عام سا شخص تھا وہ دوائیاں بنانے والی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا اور کسی دور کے اس عام شخص کو آج انٹرنیٹ کی دنیا میں اکثر لوگ جانتے ہیں اکثر لوگوں کی طرح یہ شخص بھی گھومنے پھرنے کا شوقین تھا اور تقریباً یہ سارا سال گھومنے پھرنے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہا ڈیویڈ کو برازیل کے ایمازون دریا میں گھومنے کا شوق تھا لیکن اس کا یہ شوق سستہ نہیں تھا کیونکہ اس شخص کو ایک دوسرے ملک کا ویزہ حاصل کرنا تھا اور اس کے بعد اس جنگل کے دریا میں چلنے والے ان جہازوں کا سفر بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن اس کو اپنے اس خواب کو پورا کرنے کا موقع ملا اس کا جہاز برازیل میں لینڈ کر گیا اور اب اس کے منزل برازیل میں موجود ایمازون کے جنگلات تھے جن کے درمیان سے دریائے ایمازون پل کھاتا ہوا گزرتا ہے اس نے ایک جہاز پر بوکنگ کروائی تھی اور پھر اس کی زندگی کا یہ یادگار سفر شروع ہوتا ہے بعض اوقات ان کا یہ جہاز ان کو ایسے جزیروں کے پاس بھی اتار دیتا جہاں موجودہ دور میں بھی کوئی انسان نہیں رہتا وہ ایسے کئی جزیروں پر جا چکا تھا جہاں آج تک انسانوں کی کوئی آبادی نہیں رہتی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ان ویران جزیروں میں سے ہی ایک جزیرے میں کچھ بہت ہی حیران کن چیز بھی موجود ہو سکتی ہے آج جب ان کے کیپٹن نے انہیں بتایا کہ وہ ایک جزیرے پر اترنے والے ہیں تو ان لوگوں کو خوشی تو ہوئی لیکن اب یہ لوگ اس کام کے کچھ حد تک عادی ہو چکے تھے جب وہ اس جزیرے کے ساحل کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا کہ دور ساحل پر ایک کالی چیز ان کی کشتی کے طرف آ رہی ہے جیسے جیسے یہ جہاز ساحل کے قریب آتا گیا یہ چیز تھوڑی واضح ہوتی چلی گئی اب یہ لوگ ساحل پر اتر چکے تھے اور اس شخص کو یہ پتہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کالی چیز ایک بڑے کتے کا چلتا پھرتا تھانچا ہے جس پر اب محض چمڑی ہی رہ چکی ہے کیونکہ یہ کتہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی ہڈیوں کو بہ آسانی گن سکتا تھا اگرچہ اس جانور کو دیکھ کر کچھ کچھ ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ نجانے اس ویران جنگل میں کون سی چیز موجود ہو لیکن اصل میں اس کتے کے ساتھ جو ہوا وہ زیادہ خوفناک اور دردناک ہے اس کتے کو اس ویران جزیرے پر اس کا مالک نجانے کب چھوڑ کر چلا گیا تھا اور نجانے اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن بغیر خوراک اور پانی کے اس کو اس ویران جزیرے پر ایک عرصہ زندہ رہنا پڑا اور اس کے جسم کی ابری ہوئی ہڈیاں اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ اس کو نجانے کتنے دن بھوکے گزارنے پڑے ہوں گے اگرچہ ایک انسان نے اس کے ساتھ بے انتہا برا سلوک کیا تھا لیکن پھر بھی یہ کتہ جب اس شخص کے پاس آیا تو صرف تھوڑی سی خوراک ہی اس کتے کی وفاداری اور اعتبار جیتنے کے لیے کافی تھی اتنے جلدی یہ سب کچھ ہوا کہ ڈیویڈ کو یاد ہی نہ رہا کہ اس نے واپس بھی جانا ہے اسے پتہ نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا اور اب اس کی واپسی کا وقت تھا اس کے لیے اس کمزور و نحیف کتے کو اس جزیرے پر اکیلے موت کے موں میں چھوڑ کر جانا بلکل بھی قابل قبول نہیں تھا اس نے باقی سب لوگوں سے پوچھا کہ اگر وہ مائنڈ نہ کریں تو وہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے تقریباً تمام لوگوں نے حامی بھر لی اور اب چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے اب رات کے اندھیرے میں ہی انہیں واپسی کا سفر تیگ کرنا تھا یہ کتہ اور یہ شخص ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جلدی اٹیچ ہو چکے تھے کہ دونوں کو یوں لگا کہ وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں اگرچہ اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا لیکن پھر اچانک کچھ بہت ناقابل یقین ہو جاتا ہے اس کشتی پر موجود سارے لوگ اس آوارہ کتے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنے پر رضمن نہیں تھے رات کے اندھیرے میں جب ڈیویڈ سو چکا تھا تو کسی نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اسے پھر سے اس جزیرے پر چھوڑ آیا اب یہ کشتی اس کتے کے بغیر ہی رات کے اندھیرے میں اپنا سفر شروع کر چکی تھی رات گئے ڈیویڈ جاگا تو اسے پہلا خیال ہی اس کتے کا آیا اس نے اسے اس جہاز پر موجود ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملا اب اس شخص کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کتہ اس سفر میں ان کے ہمراہ نہیں ہے اور کسی نے اس کو جہاز پر سے اتار دیا ہے وہ فوراں سے کیپٹن کے کیبن میں چلا گیا اور اس نے کیپٹن سے ریکویسٹ کی کہ پلیز مجھے واپس جزیرے تک لے چلو حیرانکن طور پر اس جہاز کا کپتان ایک رحمدل شخص تھا اس نے ڈیویڈ کی بات سن لی جب یہ جہاز ساحل کے قریب پہنچا تو ان سب کے دل یہ منظر دیکھ کر موم ہو گئے کہ وہ کتہ ابھی بھی ساحل پر ان کی انتظار کر رہا تھا اس وفاداری نے ڈیویڈ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور اب ڈیویڈ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بس میں جو بھی ہوا وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے کر جانے کے لیے کرے گا اس شخص کا اس کتے کے ساتھ مستقبل ایک بار پھر سے تاریخ ہونے کے قریب تھا وہ اس کو ویٹرنیرین کے پاس لے گیا جانوروں کے ڈاکٹر نے اسے آوارہ کتوں میں پائی جانے والی ایک وبائی مرض کے لیے چیک کیا اور اگر اس کا یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا تو اسے وہیں پر مارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اب ڈیویڈ کے لیے اس ٹیسٹ کی ریزلٹ کا انتظار کرنا بے حد مشکل تھا ہشکسمتی سے اس کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی اور اس جزیرے پر بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود یہ کتہ بیماریوں سے دور ہی تھا اس نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور واپس برازیل کے اس شہر میں آ گیا وہاں اس نے اسے ایک لڑکی کے سپرد کیا کہ وہ اس کا تب تک خیال رکھے جب تک وہ اس کو اپنے ملک تک لانے کے سارے معاملات مکمل نہ کرے کافی محنت کے بعد اس شخص نے اس کتے کو اپنے ملک منگوانے کی ساری لیگل ریکوائرمنٹس مکمل کر لیں اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے